شروعات کریں گے اس خبر کے ساتھ جس کا انتظار اٹھارہ سال سے زیادہ عمر والوں کو بیٹے کئی مہینوں سے تھا کل یعنی پانچ مائی وہ تاریخ مدھے پردیش میں ہیں جب ایٹین پلس کا ویکسینیشن شروع ہونے جا رہا ہے مدھے پردیش میں چرن بد طریقے سے یہ ویکسینیشن ابھیان چلایا جائے گا پانچ سے پندرہ مائی یہ تاریخ تحقیق گئی ہے جس بیچ اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ٹیکہ لگایا جائے گا اس ابھیان کے تحت پہلے فیز میں ایک لاکھ اٹھالیس ہزار ڈوز لگائے جائیں گے ایک ہزار چار سو اسی سطر ہوں گے جس میں یہ تمام ٹیکے لگیں گے سرکار نے تیاریوں کے طور پر کووی شیلڈ کے چار کروڑ چھہتر لاکھ اور کوو ویکسین کے باون لاکھ پچیس ہزار ویکسین کے آرڈر دیئے ہیں خاص بات یہ کہ جو لوگ ریجسٹریشن کرا چکے ہیں اس پہلے فیز میں انہی لوگوں کو ویکسین لگائی جائے اور کیا کچھ تیاریاں اس وقت مدہ پردیش میں اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ویکسین لگائے جانے کو لے کر اس وقت چل رہی ہیں چار بڑے شہروں کے حالات ہم اس وقت اپنے سموہ داتاؤں کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے راجدانی بھوپال سے اس وقت آکرش ہمارے ساتھ جڑے ہیں اندور سے ہمارے ساتھ اکھلے سینج جڑے ہیں گوالیر سے پرحلاد اور امیس سونی جولپور سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں شروعات راجدانی بھوپال سے آکرش کیا کچھ تیاریاں راجدانی بھوپال میں اگر پرشاسنک لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوئی ہو کیا انتظامات ایک تو یہ کہ ویوستاؤں کو لے کر اور دوسری بات یہ کہ کیا ان تمام لوگوں کو میسیجز جا چکے ہیں جنہیں کل سینٹرز پہ بلایا جانا ہے جو سو لوگوں کو بیکسین لگنی ہے راجدانی میں کل صرف سو لوگوں کو ہی جو بیکسین ہے وہ لگے گی ان لوگوں کا سلوٹ بک ہو چکا ہے صرف ایک ہی سینٹر رہے گا جو اٹھارہ سے چوالیس برس کی عمر بالوں کے لیے رہے گا وہ سیکنڈ سٹاپ ساس کی ایک کنیا اوچتر مادمک بدھیالہ ہے مطلب ایک سرکاری سکول میں سینٹر بنایا گیا ہے بہاں پر کل صرف سو لوگوں کو بیکسین لگے گا ان کے سلوٹ تیہ ہو چکے ہیں ان لوگوں کو میسیج پہنچا دیئے گئے ہیں پرساسنے قدیقاریوں سے میری جس طریقے سے بات ہی ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی صرف ایک ہی جگہ پر اٹھارہ سے چاوالیس برس کے عمر والے لوگوں کو بیکسین لگے گا سو لوگوں کو بیکسین لگے گا حالانکہ ابھی ہائی لیول میٹنگ چل رہی کلیکٹر کے ساتھ تمام سواش تدھیکاری اور ان پرساسنے قدیقاریوں کی میٹنگ چل رہی ہے قریب ساڑھے نو بھائی تک اور تیہ ہو سکتا ہے کہ سینٹروں کو بڑھائے جائے کہ صرف ایک ہی سینٹر کو رکھا جائے جدی میں بات کروں بھوپال میں تو دس دنوں کا بیکسینیشن جس طریقے سے پانس سے پندرہ تاریخ تک بیکسینیشن چلنا ہے اور چودہ سو اسی ستروں میں پورے پردیش میں بیکسینیشن ہوگا حالانکہ بھوپال میں ابھی جدی میں بات کروں جو پیتالیس سے زیادہ عمروالی لوگ ہیں ان کے لیے ایک سو بیس سینٹر بنائے گئے تھے جہاں پر وہ بیکسین لگا سکتے تھے لیکن جس طریقے سے اٹھارہ سے چوالیس برس کے لوگوں کے لیے بیکسین کے لیے سینٹر بنائے گیا ہے تو یہ بات کا بھی چونکانے والی ہے کہ راجدھانی بھوپال میں صرف ابھی تک ایک ہی سینٹر ہے اور اس سینٹر میں سو لوگوں کو بیکسین لگایا جائے گا سو ہل چلیے آپ نظر بنایا رکھئے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے ہم روح کریں گے سیدھے اندور کی طرف مدی پردیش کا وہ شہر جہاں پر کرونا کا پہلا فیز بھی لوگوں کو پریشان کر گیا اور اب دوسرے فیز میں بھی اندور لگاتار سنگرش کر رہا ہے اکھیلش کتنے سینٹرز کتنے لوگوں کو میسیج چلے گئے کیا کچھ تیاریاں آپ اندور میں دیکھ پا رہے ہیں الکل سوائل کہا جا سکتا ہے جس پرکار سے دوسرے فیز میں بھی اندور ایک کورونا سنکرمنٹ کے دور سے گجر رہا تھا تو اس کو لے کر جو پانچ مہی سے بیکسینیشن ہونے والا ہے اس کو لے کر خاصی تیاریاں یہاں پر شروع کر دی گئی ہے سوائل اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو بتا دوں کہ جو بیکسینیشن سینٹر بنایا گیا ہے تو وہ ایک نگر نگم میں بنایا گیا ہے اور کل کی اگر بات کی جائے جو پانچ تاریخ کو جو پہلا بیکسینیشن ہونا ہے تو اس میں سو لوگوں کو بیکسینیشن ہوگا اس کے بعد جو چھ مہی کو بھی دوسرا دن جو سو لوگوں کو بیکسینیشن ہوگا حالانکہ جو اندور کی اگر بات کی جائے جو سوائل ویوک کے عدیکاریوں کی بات کی جائے تو ان کا ستابطور پر کہنا ہے کہ پچاس ہزار دو جگر انہیں مل جاتے ہیں تو جو اندور جس پرکار سے سوائل ویوکسینیشن میں بھی کہیں نہ کہیں پر نمبر بنایا گا تو لگاتار جو سوائل ویوک کی تیاریاں بہت جاری ہے اس کے ساتھ ہی جو اپنے جلہ پرشاہ سنے ان کی تیاریاں یہاں پر جاری ہے لگاتار جو لوگ ہیں وہ ریشتیشن یہاں پر کر رہے ہیں حالکہ جو ریشتیشن کی پرکریہ وہ بھی کہیں نہ کہیں پر اب اس میں چینج کیا گیا ہے کیونکہ جو پہلے جو ان لوگوں نے ریشتیشن کرا لیا تھا ان کو بھی اب پھر سے جو گورنمنٹ کی جو لنک ہے اس پر جا کر اور انہیں پھر سے جو حالانکہ اگر اندور کی بات کی جائے تو جو پہلے سے اگر سواستی بھاگ کی تیاری تھی تو وہ چار سو ایسے بیشنی سینٹر تھے جو سواستی بھاگ نے یہاں پر بنائے تھے اور اس کے بعد جو تین سو جو سہری سیما کے تھے اور اس کے ساتھ ہی جو گرامین میں سو بیشنی سینٹر بنائے تھے تو کہا جا سکتا ہے کہ جس پرکار سے جو دیڑڈاک پورونا کی جو بیشن کے جو دو جایا ہے تو اس میں اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ دو جگر ملے ہیں تو وہ اندور کو ملے ہیں جو بیس ہزار ہے تو جو پہلے فیز کے اگر بات کی جائے تو پندرہ تاریخ تک کہیں نہ کہیں پر جو اندور ہے وہ پھل تیاری کر لیے اور اس کے بعد جو بیشنی سینٹر کام ہے وہ کل سے شروع ہو جائے گا اکلے شاہ بنی رہیے روک کریں گے ہم اس وقت گولیر کی طرف پرحلاد ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پرحلاد ایک ہزار چار سو اسی سی سیشن رکھے گئے ہیں اور ہر سیشن میں سو لوگوں کو ٹیکر لگا کر پہلے فیز میں ایک لاکھ اٹھالیس ہزار لوگوں کے ریجسٹریشن ویکسینیشن کا جو پلان تیار کیا گیا ہے گولیر میں اس وقت کہاں پر پہلا سینٹر ہے اور اگر تیاریوں کی بات کریں تو کیا کچھ تیاریاں آپ وہاں پر دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں سوہل ہم بات کریں تو گولیر کو آج ہی ویکسین کے نئے ڈوج ملے ہیں نا کہے بل گولیر بلکہ گولیر جمبل انچل کو ملے ہیں کھل ستر ہجار ویکسین کے ڈوج ملے ہیں جس میں اگر گولیر جلے کی بات کریں تو گولیر کو 30 ہجار ویکسین کے نئے ڈوج ملے ہیں جس میں کوбо ہی شیلڈ اور کو ویکشن دونوں سامل ہیں تو اگر تیاریوں کی بات کریں تو صروعاتی جو دور ہے جو 18COM ویکسینیشن ہونا ہے تو اس میں ابھی چنیت کچھ جو ٹیکہ کرن کی اندریں انہیں بنایا گیا ہے اور دھیرے دھیرے اس رفتار کو بڑھایا جائے گا جیسے جیسے ویکسین کی آپورتی ہوتی جائے گی ویسے ویسے لوگوں کو ٹیکہ کرن کے لیے اور زیادہ جو سپیش ہے وہ دیا جائے گا لیکن فیلال ابھی سیبت سنکھیا میں ویکسینیشن کے جو کی اندریں انہیں رکھا گیا ہے اور تیاریاں دھیرے دھیرے کی جا رہی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوہل کی جو ویکسین کی جو قلت ہے وہ بنی ہوئی ہے لیکن پھر بھی تمام کوششوں کے بابجود اب جب چکی تیس ہزار ویکسین کے ڈوج مل چکے ہیں انچن کے انجلوں کو بھی یہ ڈوج مل چکے ہیں تو شروعات کل سے جرور ہو جائے گی آپچارک شروعات اسے کہیں گے پہلے دن سو لوگوں کو ایک کی اندر پر ٹیکہ لگے گا تو یہ ایک کہہ دیں کی جو نیا جو چرن ہے ایک طریقے سے جو یوباؤں کے لیے جو وسیز طور پر ویکسینیشن کا جو چرن ہے اس میں ایک ہے ٹرائل فیس ابھی شروعاتی دور میں سے کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد جیسے جیسے ویکسین کی آپورتی ہوتی جائے گی ویسے ویسے اس کا جو گتی ہے اس میں گتی آتی جائے گی لیکن فیلال سیمت سنکھیا میں جو ویکسینیشن کے جو کیندر ہیں وہاں پر ویکسینیشن کیا جائے گا سوہل چھیک بنے رہیے پرالاد رکھ کریں گے ہم جبلپور کی طرف امیس سونی ہمارے سنبادہ تھا جڑے ہوئے ہیں امیت دیرے دیرے کر جبلپور بھی ان شہروں کی کتار میں آ گیا جو آتی سنکرمت ہیں لیکن فیلال راحت کی خبر ہے اب اٹھارہ سال سے زیادہ عمر اور پیتالیس سے کم کے لوگوں کے لیے بھی ویکسینیشن شروع ہو رہا ہے کیا کچھ تیاریاں جبلپور میں آپ دیکھ پا رہے ہیں جو تیاریاں وہ پوری کر لے گئی ہیں لگ بگ یہاں پہ 22 سنٹر بنایا ہے لیکن 6 سنٹر جو ہے کل ایکٹیویٹ ہوں گے جو ویکسینیشن کے کام میں لگیں گا 18 سال کے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کو کل ویکسینیشن کروائے جائے گا لگ بگ 80 لوگوں نے جو ہے ابھی تک جو ہے 80 لوگوں کے پاس جو ہے ٹیکس میسیج پہنچ گئے ہائی لیول میٹنگ بھی چل رہی ہے بھوپال کے ساتھ جو سواسط ہم جبالپور کے سواسط دکاری کرمچاری ہیں وہ بھوپال لگتار ویڈیو کان فینسنگ کا دور چل رہا ہے اور سمبتار رات میں 9 بجے تک جو ہے اور بھی ستھتی جو ہے وہ اسپسٹ ہو جائے گی ساتھی ہم ویکسین کی بات کرتے ہیں تو ویکسین کے ڈوزوں کی کمی کے چلتے ہیں جلہ پرشاسن نے تو اپنی تیاری پوری کر لیا ہے لیکن 6 سینٹر ہے جن کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا اور ہر سینٹر میں لگ بک ساتھ سل کا ٹارگٹ لے کے چل رہا ہے بہرحال کل جو ویکسینیشن ہوگا جو ورتبان کی استطیق ہے جو ابھی تک کی جانکاری ہے کی محض اسی لوگ کے پاس ہی جو ہے ایس ایم ایس پہنچے جو کل ویکسین لگوائیں ویکسین ویکسینیشن کروائیں گا 18 سال کے اوپر جو لوگ ہیں وہ کل اپنا ویکسینیشن کرائیں گے 22 اوورال سینٹر بنایا ہے جس میں کل چھ ایکٹیویٹ ہوں گے اس بار جو سینٹر بنایا ہے یہ سواست جو جیسے کی جلہ اسپتال یا کسی بھی اسپتال میں نہیں بنایا گا کیونکہ اس سنکرمن کا خطرہ زیادہ ہو جاتا تو اس بار جلہ پرشاسن سے ان سے ہٹ کے کس دوری پہ یہ سینٹرس بنایا ہے جہاں پہ ویکسینیشن کیا جائے گا جی سوہل چلی آپ نظر بنائے رکھئے دیکھنا ہوگا کل کس طرح کی ویوستائیں نظر آتی ہیں آکرش امیسونی پرحلاد اور اکلے شاپ چاروں کا شکریہ کل سے اٹھانہ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے مدھے پردیش میں ویکسینیشن شروع ہونے جا رہا ہے ایک لاکھ اٹھالیس ہزار ڈوز اس پہلے فیز میں لگائے جائیں گے کل سبھی جگہوں پر ایک ایک سینٹر پر ہی ویکسین لگائی جائے گی سو سو لوگوں کو ویکسین لگانے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے اور خاص بات یہ کہ جن لوگوں کا ریجسٹریشن پہلے ہو چکا ہے انہی کو ایس ایم ایس یا پھر میسیج کے ذریعے ویکسینیشن سینٹر پر ویکسین لگوانے کے لیے بلائی جا رہا ہے کسی بھی نئے شخص کو جس کا ریجسٹریشن نہیں ہوا ہے اسے کل ویکسین نہیں لگائی جائے گی